بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ دوبارہ سے ری الیکٹ ہوں گے انہوں نے ان کے درمیان یہ الیکشن ہے نظرین یہاں پہ اس وقت بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں جن کو جیل میں تھے ان کو بھی لائے جا چکا ہے ان کے پرڈیکشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں میں آپ کو آج کی تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کرتا رہوں گا وقتاً فقتاً آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت الیکشن کی کیا صورتحال ہے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تین صوبائی اسیمبلیوں میں پولنگ شروع ہو چکی ہے اور تینوں میں پنجاب میں پولنگ شروع ہو چکی ہے کے پی کے میں ہے اور سندھ اسیمبلی میں اس وقت پولنگ جاری ہے سندھ کی گیارہ نشستوں پہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اور وفاق کی دو نشستیں ہیں یہاں پہ اسلامباد کی دو نشستیں ہیں جن پہ چار امیدوار ہیں دو امیدوار جو ہیں ان میں ایک سابق وزیراعظم یوسف اضاقیلانی ہیں جبکہ دوسرے اور موجودہ وزیر خزانہ عبدالحفیظ صاحب شیخ صاحب ہیں دیکھیں شام تک کیا ریزلٹ آتا ہے ابھی تو پولنگ کی طرف سے دونوں امیدوار پر امید ہیں کہ الیکشن جو ہے ان کے حق میں جا رہا ہے اچھا جی اگلی صورتحال نظرین یہ ہے کہ اسلامباد کی جنرل نشستوں پر بھی یہ جو الیکشن ہو رہا ہے جس میں سابق وزیراعظم یوسف اضاقیلانی اور حفیظ شیخ صاحب ہیں خواتین کے نشستوں پر پی ٹی آئی کی دو خواتین کے درمیان مقابلہ ہے جن میں فوزیہ ارشد ہیں اور فرزانہ کوسر مددے مقابل ہیں نظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ٹیم جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان میں کچھ میمبران ایسے ہیں ریپورٹر ایسے ہیں جو اس وقت ہال کے اندر ہیں ان میں دو ہمارے ریپورٹر ہیں غفران احمد چشتی صاحب اور سوحیل ملک صاحب اس وقت اندر موجود ہیں وہ ہمیں ٹکر اندر سے بھیج رہے ہیں اندر سے چیزیں بتا رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیمرے پر ہمارے ساتھ آج اجازہ سب موجود ہیں اور آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں اچھا آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اندر کے صورتحال یہ ہے کہ دونوں امیدوار خوبصورت امیدوار ہمارے اسلامباد کے جو ہیں جیسے یوسر فضا گلانی سب اور حفیظ چیکھ سب آپس میں ملے ہیں انہوں نے مساپہ کیا ایک دوسرے کو دیکھا ہے اور اس کی اگلی بات کہ وزیراعظم پاکستان اس وقت ہال میں موجود ہیں انہوں نے سینٹ شیئرمن سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد اپنے ایجنڈے کو مکمل کر لیا کے لیے ہال میں موجود ہیں اور ناظرین اس وقت صورتحال اگلے سٹیکر جو موجود ہے اس میں یہ کہ شاید حاکان اباسی صاحب اس وقت ہال میں موجود ہیں شاید حاکان اباسی صاحب کے بعد ابھی ابھی وہاں پہ خواجہ آصف صاحب بھی آ چکے ہیں اور خواجہ آصف صاحب کے بعد یہ مریم اور انگزیب صاحبہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی آ چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس وقت ہال میں موجود ہیں صرف آصف علی زرداری صاحب امید بار رہتے ہیں ایک ووٹر رہتے ہیں جو ابھی تک ہال میں نہیں پہنچے اور ناظرین اگلی صورتحال یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ایک سو دس فیصد کامیابی کے امیدوار اور دعویدار خاکان ابباسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی ناظرین الیکشن کوئی بھی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو قومی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو ہر امیدوار اور ہر کینڈیٹ اپنی پارٹی کو اور اپنے لوگوں کو ہوئی کامیاب قرار دیتا ہے لیکن فیصلہ اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ فیصلہ اسی کا تصمیم کیا جاتا ہے جو بکسے میں سے پرچی کی صورت میں برامت ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ کو اگلی اپ ڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ